جس تیسری ورلڈ وار سے ہم سبھی ڈڑتے ہیں، بھگوان نہ کریں کہ اگر وہ شروع ہو جاتی ہیں، جو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، مگر کبھی ایسا ہو جائے، تو اس وقت پوری دنیا کو آگ اور بارود نے چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ یہاں باقی سبھی دنیا جل رہی ہوگی یا کہے کہ پوری دنیا میں تباہی ہو رہی ہوگی۔ ایسے میں دوستوں اس دنیا میں چار دیش ایسے بھی ہیں جن پر اس تیسری ورلڈ وار کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوستوں یہ چاروں دیش پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرکشت دیش ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان چار دیشوں کی ہی بات کریں گے۔ دوستوں بنے رہے ہمارے چینل انکریڈبل ہندی کے ساتھ۔ دوستوں دنیا کی سب سے سرکشت دیشوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سویچزرلینڈ۔ دوستوں یہ دیش فرانس، جرمنی، اٹلی اور آسٹریہ کے ساتھ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سویچزرلینڈ ایک چھوٹا سا دیش ہے اور یہ دیش ایک لینڈ لاؤگ دیش ہے۔ سویچزرلینڈ دنیا کا سب سے زیادہ نیوٹل دیش ہے۔ اس دیش نے پچھلے دو سو سالوں سے ایک بھی یدھ نہیں کیا۔ سویچزرلینڈ نے اپنی آخری جنگ نیپولین کے خلاف 1815 میں کی تھی۔ یوروپ میں ہونے کے باوجود بھی سویچزرلینڈ نہ تو یوروپین یونین کا ممبر ہے اور نہ ہی یہ ناٹو کا حصہ ہے۔ سویچزرلینڈ ورلڈ وار 3 میں سب سے سیف اس لیے ہوگا کیونکہ اس کی بھوگولک ستھیتی ہی کچھ ایسی ہے۔ سویچزرلینڈ کو اگر مین تین حصوں میں باٹیں تو اس کے ساؤتھ میں آتا ہے سویس ایلپس۔ یہ پربت بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کی بھارت دیش میں ہمالا ہے یہ پربت۔ یہ وشال پربت ہی سویچزرلینڈ کو اٹلی اور آسٹریہ سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے ویسٹ اور ساؤتھ میں جورا ماؤنٹین رینج ہے جو اسے فرانس سے الگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بلکل بیچ میں ہیں سویس پلٹو۔ یہاں پر ہی سویچزرلینڈ کی سب سے زیادہ آبادی رہتی ہے۔ سویچزرلینڈ میں یہ قدرتی نہیں ہے کہ ان کی آبادی بلکل بیچ میں رہتی ہیں بلکہ انہوں نے شروع سے ہیں پورے پلان کی ذریعے یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس پلان کا نام ہے The National Redoubt۔ اس پلان کے انسار مان لیجئے اگر سویچزرلینڈ میں کوئی یدھ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سویس لوگ سبھی شہر کو چھوڑ کر ساؤتھ میں آلپائن کی طرف چلے جائیں گے۔ ان پربتوں میں سویچزرلینڈ نے چھبیس ہزار بنکرز، اینٹی ایرکرافٹ گن اور مشین گنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ بنکرز اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ آسمان سے ان بنکرز کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور زمین سے ان بنکرز پر حملہ کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ سویچزرلینڈ میں پل اور سرنگوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا حملہ ہونے کی صورت میں ریموٹ کے ایک بٹن کی مدد سے ان سبھی چیزوں کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے کسی باہری آرمی کا سویچزرلینڈ کے اندر داخل ہونا کافی مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا کارن جو سویچزرلینڈ کو اتنا سیف بناتا ہے وہ یہ ہے کہ سویچزرلینڈ میں اتنے زیادہ نیوکلیئر بنکر ہیں جس میں یہ اپنی پوری آبادی کو آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ دیش اپنے ناغریکوں کو نیوکلیئر حملے سے بچا سکتا ہے۔ نائنٹی سیونٹی ایٹ کے بعد سویچزرلینڈ میں یہ قانون بن گیا ہے کہ اس دیش میں جب بھی نئی بیلڈنگ بنائیں جائے گی اس میں نیوکلیئر بنکر بنانا ضروری ہوگا۔ یہ دیش بنکرز میں اپنی دیش کی آبادی کو تو رکھی سکتا ہے بلکہ یہ چودہ پرسنٹ اور لوگوں کو اپنے بنکرز میں شرن دے سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتا ہیں کہ نیوکلیئر وار بھی اس دیش کے نقصان زیادہ نہیں کر سکتی۔ دوستو اس لسٹ میں نمبر دو پر آتا ہے فیجی دیش ساؤت پیسیفک اوشن میں یہ دیش آسٹریلیا سے سترہ میل دور ہیں اور ساؤت پیسیفک کا سب سے ڈیولپ آئیلینڈ ہے۔ یہاں کے بیچ بہت خوبصورت ہیں اور یہاں پر سمندری خوراک کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ فیجی دیش کے پاس کوئی بھی پلان یا کوئی پرابند نہیں ہے کہ وہ یدھ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ فیجی دیش کی آرمی کی گنتی صرف چھے ہزار ہی ہیں۔ باقی جو کارن اس دیش سرکشت کرتا ہے وہ ہیں اس دیش کی لوکیشن۔ امریکہ, یوروپ, افریقہ جیسے دیشوں سے یہی کافی دور ہیں۔ باقی دنیا میں ہونے والی وار کا اثر اس تک نہیں پہنچے گا۔ مان لیجئے کہ اگر آسٹریلیا پر حملہ ہو جاتا ہے تب بھی فیجی دیش اتنا دور ہیں کہ سمندری راستے سے اس پر حملہ کرنا لگ بھگنا ممکن ہے۔ کیونکہ فیجی دیش کے آس پاس 300 اور آئی لینڈ ہیں یہاں پر ان کی آرمی مجود رہتی ہے۔ اور اتنے سارے آئی لینڈ کو پار کر کے ان تک پہنچنا کافی مشکل کام ہے۔ فیجی دیش کی اکانومی کھیتی باری اور ٹوریزم کے سہارے ہی چلتی ہیں۔ مطلب اگر ورلڈ وار لگنے سے یہاں پر ٹوریزم بند ہو جاتا ہے تو فیجی دیش کے پاس کھیتی کے لیے بہت زمین ہے اور سمندری کھانے کی بھی بھرمار ہے۔ اسی کارن اس دیش کے لوگوں کو کوئی زیادہ دکت نہیں آئے گی۔ تیسرے نمبر پر سب سے سیف دیشوں کی لسٹ میں آتا ہے نیو زیلنڈ دیش۔ فیجی دیش کے آگے ہی نیو زیلنڈ دیش آ جاتا ہے دوستوں۔ گلوبل پیس انڈیکس میں یہ دیش دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مطلب کی یہ دنیا کا دوسرا سب سے شانتی پریے دیش ہے اور دسوہ سب سے خوشحال دیش ہے۔ پر اس دیش کے سیف رہنے کا ریزن بھی اس کی لوکیشن ہی ہے۔ نیو زیلنڈ میں جیو پولٹیکل پالیسی اور قدرتی سادھنے کی بھرمار ہے۔ لوکیشن کی بات کریں تو نیو زیلنڈ فیجی دیش سے بھی سولہ سو میل ساؤٹ میں ہے۔ آسان شبدوں میں کہیں تو ورلڈ وار کی لرائی میں یہ بہت دور ہے۔ نیو زیلنڈ کے ساؤٹ میں سادھرن ایلپس کے ماؤنٹینز رینج ہیں جو کی ہمالے کی طرح اس کی رکشہ کرتا ہے۔ اور نیو زیلنڈ کا کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی خراب رشتہ نہیں ہے جو اتنی دور آ کر اس دیش پر حملہ کرے۔ اور دوستوں اس لسٹ میں سب سے آخر نمبر پر آتا ہے آئسلنڈ۔ یوکے اور یوروپ سے ہزار میل دور ہیں یہ دیش آئسلنڈ۔ یہ دیش قدرتی سادھنوں اور خوبصورت درشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایٹلینٹک اوشن کا دوسرا سب سے بڑا آئیلینڈ ہے۔ آئسلنڈ کی دو چیزیں اس دیش کو جنگ سے بلکل محفوظ رکھیں گی۔ پہلی ہے اس کی لوکیشن کیونکہ یہ انگلینڈ اور یوروپ سے اتنا دور ہیں کہ کوئی بھی دیش اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیش اپنی 100% انرجی خود ہی پروڈیوز کرتا ہے۔ آئسلنڈ کے پاس بہت ماترہ میں جیو تھرمل انرجی ہیں جسے یہ بجلی اور ہیٹ میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے اسے باہری دنیا سے تیل یا بجلی لینے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں باقی دیش تیل بجلی اور کوئیلا کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ وہی آئسلنڈ دیش کو اس ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پرے گا۔ اسی کارن سے آئسلنڈ لمبے سمیں تک یدھ میں ٹکا رہ سکتا ہے۔ پر ہم تو یہی امید کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی گلتی کبھی نہ کریں۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں۔ موسیقی